بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جی آج ہم لیکچر پانچوہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں سمپل ہارمنک موشن کا جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا تو آج یہ اس سلسلے میں تقریباً آخری لیکچر ہے تو بہت ہی اہم لیکچر ہے یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بٹا وہ ہے ڈیمڈ آسیلیشن تو پہلے ہم تھوڑا کویسچن اور اس کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو تفصیل سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ what are ڈیمڈ آسیلیشن ایکسپلین اٹ ویڈ ایکزمپل ڈرائٹس گراف اس میں ہم نے بٹا یہ بورڈ میں لانگ کوئسچن کی طور پہ آتا ہے اور اس چیپٹر سے لانگ کوئسچن میں مطلب تھیوری کی طور پر یہ آتا ہے تو اس لیے اس چیپٹر کے اندر جو بھی ٹاپک موجود ہے تو آپ لوگوں نے اس میں ہر ٹاپک کو تیار کرنے ہر ٹاپک کو تیار کرنے اس میں جی پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیمڈ آسیلیشن تو یہاں پر ڈیمڈ آسیلیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جی یہ ایسی آسی آسیلیشن ہوتی ہیں کہ جو ریزیسٹیو فورس کی موجودگی میں ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کو آج ہم نے اپنے لیکچر میں ایکسپلین کرنا ہے بڑا جی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پر سمپل پندولم کی اور اس سے پہلے سپرنگ میس سسٹم کی مثال لی تھی اور اپنا بال بول سسٹم کی مثال بھی لی تھی بڑا ان سب چیزوں میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بھائی یہاں ابھی ہم سمپل پندولم کی مثال ہی دیکھ لیں دوبارہ تو اس میں شروع میں سمپل پندولم بٹا یہاں ہوتا ہے اور جب ہم اس کو مین پوزیشن سے اٹھا کر ایکسٹریم پوزیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس میں فرض کریں کہ یہ مین پوزیشن سے ایکسٹریم کی طرف ہم لے گئے اور اس دوران جو ڈسپلیسمنٹ کور ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ایمپلیچوٹ چونکہ یہ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہوگا تو اس سے فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فائیو سینٹی میٹر ہے تو جب ہم اس کو فائیو سینٹی میٹر تک لے کر جائیں گے تو جب یہ واپس اس کو ہم چھوڑ دیں گے ریلیز کر دیں گے تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ویٹ کے دو کمپوننٹ بنے تھے ایک کمپوننٹ ایم جی کاؤس سیٹا تھا اور وہ ٹینشن کے ساتھ جو ہے کینسل ہو گیا تھا اور دوسرا ایم جی سائن سیٹا تھا اور وہ اس کو واپس لے کے آ رہا تھا تو اس طرح یہ باڈی واپس آئے گا دیو ٹو انرشیا یہاں نہیں رکے گا یہاں پہنچے گا اور پھر اس طرح یہ وائبریٹری موشن جاری رکھے گا لیکن ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں دیکھتے رہتے ہیں اور میں نے یہ بھی آپ کو لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ جی اگر ہم یہاں پر جو ہوا ہے ائر فرکشن ہے اس کو اگر ہم ختم کر دیں تو یاد رکھ لیں پھر یہ قیامت تک فار ایور انڈیفینیٹلی ایک لفظ یہاں پہ آئے گا انڈیفینیٹلی فار ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ باڈی موو کرتا رہے گا کب جب یہاں پر ائر فرکشن نہ ہو اور صرف زمین کی اٹرکشن ہو گریویٹیشنل فورس ہو تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ باڈی انڈیفینیٹلی موو کرے گا اور اس کی جو یہ موشن ہے اس کی جو یہ وائبریشن ہے اسی وائبریشن کو اسی موشن کو یہاں آسیلیشن کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے آسیلیشنز کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوں گی اس کی وائبریشنز اس لیے آسیلیشنز کا نام استعمال کیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ بھئی وہ کہتا ہے the oscillations اب oscillation کا جو لفظی مطلب ہے سمجھا گیا mean vibrations the vibrations of a system تو یہ بیٹا جی ایک سسٹم ہے کیوں جس کے اندر سٹرنگ ہے باب ہے ہوک ہے لٹکا رکھا ہے یہ سارا ایک سسٹم ہے تو اس سسٹم کی جو oscillations ہیں مطلب جو اس میں vibrations ہو رہی ہیں in the presence of some resistive force تو یاد رکھیں بھئی کہ جو resistive force یہاں پہ ہے اس سے مراد اگر simple پندولم کا case ہے تو resistive force سے مراد air friction ہے اور اگر یہ بال بول سسٹم ہے تو پھر وہاں پر بال اور بول کے درمیان جو friction ہوگی پھر وہ friction جو ہوگی resistive force کہلائے گی اور اگر یہاں پر ہم مثال نے سپرنگ میس کی تو سپرنگ میس جو میس تھا اور سپرنگ کے ساتھ تو وہ جب table پر move کر رہا تھا تو اگر ہم یا تو کہیں گے کہ اپنا surface of the table is smooth اگر سموت ہے پھر تو وہ forever move کرے گا لیکن اگر وہ سموت نہیں ہے practically عام طور پر friction تو ہوتی ہے تو جب friction ہوگی تو پھر وہی friction resistive force ہوگی تو امید ہے یہ resistive force کو میں نے بہت زیادہ تینوں cases کے اندر جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے وہ explain کر دیا ہے اور امید ہے یہ بات سمجھ بھی آگئی ہوگی the oscillations means vibrations of a system in the presence of some resistive force کہ resistive force کی موجودگی میں جو oscillations ہوتی ہیں تو are called damped oscillations تو ایسی oscillations کو ہم بولیں گے damped oscillations تو damped oscillations کیوں کیونکہ friction جو ہے وہ اس کی جو oscillations ہیں with the time with the passage of time یہ oscillation ہر لمحے decrease ہوں گی اور اگر یہ resistive force نہ ہوتی پھر تو یہ ہر مرتبہ یہ ہر مرتبہ یہاں سے پانچ پانچ تک جاتا یہاں سے پانچ تک جاتا اگر اس کو ہم پلس فائف کہیں گے یہاں سے اس طرف پلس فائف ہے تو یہاں سے اس طرف مائنس فائف ہوگا اور یہی چیز یہاں پر بٹا یوں شو کی جا رہی ہے اس گراف کے اندر یہ displacement کو شو کیا گیا ہے یہ zero position ہے اور یہاں سے یہاں تک positive 5 ہے تو یہ میں نے positive لکھ دیا آپ چاہے تو یہاں پر positive 5 بھی لگا سکتے ہیں لیکن امتحان میں نہ لکھیں وجہ یہ ہے کہ بھئی اگر ہم امتحان میں بھی 5 لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بھئی یہ صرف 5 ہی ہے حالانکہ اگر ہم general کہہ دیں گے کہ بھئی یہاں پر x maximum ہے amplitude تو پھر وہ 5 ہو سکتا ہے 10 ہو سکتا ہے 20 ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہ 5 جو ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لگا رہا ہوں ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے صرف maximum کا لفظ کہہ دینا کافی ہوگا اب کیا ہوا کہ ہوا کی جو friction ہے بیٹا جھولا جھولتے وقت آپ لوگوں نے یہ مثال بہت دیکھی ہوئی ہے کہ جناب والا تھوڑی دیر کے بعد اگر بندہ پہلے بہت دور تک جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اتنی دور تک نہیں جا رہا ہوتا اس سے تھوڑا کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم تو یہ اس کا جو amplitude کم ہو رہا ہے تو یہ کون کام کروا رہا ہے یہ air friction کام کروا رہی ہے تو یہی بات یہاں پر گراف کی شکل میں دیکھیں کہ یہاں پر شروع شروع میں 5 سینٹی میٹر فرض کر لیں یہ ہے تو 5 اور جب یہ واپس آئے گا تو پھر بھی 5 ہو گا اور پھر 5 سے پھر اگلے سٹیپ میں کم ہو جائے گا یہاں پر میں نے کم شو کیا ہوا ہے تو یہ 5 کی بجائے اب تقریباً 4.5 سمجھ لو سمتنگ ایلس سمجھ لو تو یہ آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اب اس کا ایمپلیچوڈ 5 کی بجائے تھوڑا کم ہو گیا یہاں بھی کم ہوا اپن یہاں کچھ اور کم ہو گیا 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 تو اس طرح یہاں پر پہنچ کر آخر اکار یہ پندولم جو ہے وہ رک جاتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس oscillations ہیں اس طرح کی oscillations کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیمڈ آسیلیشنز ہیں اب یہاں پر اس کا جو ایکسپلینیشن ہے سمجھا میں سب چکا ہوں صرف ساتھ ساتھ ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اگر ایسا لفظ آ جائے جو یہاں پر نیو ہو تو میں اس کو خود ایکسپلین کر دوں تو یہاں دیکھیں بڑا ڈا ایس ایچ ایم مطلب یہ ہوگا کہ چاہے یہ موشن ہو ان دا پریزنس آف ریزیسٹر فورس یا ان دا دونوں صورتوں میں ہوگا تو وہ ایس ایمی کیونکہ وائبریٹری موشن ہے یہ بھی وائبریٹری یہ بھی وائبریٹری یہاں پر بھی وائبریٹری تو وائبریٹری موشن آف این آئیڈیال سسٹم یہ آئیڈیال کیوں لفظ استعمال کیا گیا ہے بھٹا جی اور کر لیں آئیڈیال سسٹم خیالی سسٹم ساف زہر ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہوا ہے یہاں پر ساف زہر ہے practically ہوا تو ہوگی ہم کہتے ہیں کہ ہوا نہیں ہے تو جب ہم کہنا کہ ہوا نہیں ہے تو وہ ideal ایک خیالی صورتحال بن جاتی ہے تو ideal system continues تو indefinitely مطلب forever under the action of restoring force تو وہ کہتا ہے the shm of an ideal system تو ideal system وہ ہوگا جس میں ہوا ہوگی نہیں تو اب اس میں جب ہوا ہی نہیں ہے روکنے والی force ہی نہیں ہے resistive force یہاں نہیں ہوگی اس ideal system میں یاد رکھ لیں تمام بچے ideal system کے اندر resistive force will be zero تو جب will be zero ہوگی تو پھر صرف restoring force باقی ہوگی اور restoring force آپ کو یاد ہوگا کہ اس case میں میں نے کہا دو forces ہیں ایک resistive force ہے ہوا وہ تو ہے نہیں تو دوسری force جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹا جی زمین کی gravity ہے تو جس کو ہم restoring force کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ restoring force جو ہے اس کو indefinitely forever تو forever یہ body move کرتا رہے گا but practically in all systems یہ تو ایک خیالی صورتحال ہے تصوراتی صورتحال ہے لیکن practically کیا ہوگا in all systems the force of friction retards retards retardation کا لفظ آپ لوگ ninth میں پھڑ چکے ہیں negative acceleration جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ when the velocity of the body is decreasing تو آپ لوگ اور کریں body جب move کر رہا ہوتا ہے جھولے کے اندر تو وہ شروع میں زیادہ اس کی ویلاستی ہوتی ہے اور with the passage of time اس کی ویلاستی decrease ہوتی ہے تو جب ویلاستی ڈکریز ہوگی تو اس کے اندر acceleration پیدا ہوگا جسے ہم بولیں گے retardation تو اب یہاں پر کیا ہے the force of friction جو ہوا کی رگڑ ہے retards مطلب produces negative acceleration تو so the system do not oscillate تو جو system ہوگا نا وہ oscillate نہیں کرے گا indefinitely ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ move نہیں کرتا رہے گا بلکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد رک جائے گا جیسا کہ یہاں پر موجود ہے the friction reduces تو گوھر کر لیں the friction reduces mechanical energy of the system تو صاف زہر ہے آپ نے پڑھا تھا 9th کے اندر کہ mechanical energy دو طرح سے ہوتی ہے یا تو kinetic ہوگی یا potential ہوگی اور اس case میں جو ہے جب body move کر رہا ہے تو یہ kinetic energy ہے اور kinetic energy is called mechanical energy تو mechanical energy of the system as the time passes پھر دیکھیں گوھر سے the friction reduces جو ہوا کی رگڑ ہے وہ کم کر رہی ہے ہوا کی رگڑ reduce کر رہی ہے کس کو mechanical energy کو of the system کہ اس اس system کی جو energy ہے تو ہوا کی friction اس energy کو کم کر رہی ہے as the time passes جیسے جیسے time گزر رہا ہے تو ویسے ویسے energy کم ہو رہی ہے گوھر کریں یہ time axis ہے تو جون جون time گزرتا چلا جا رہا ہے تو اس کی motion decrease ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے یہی یہاں لکھا ہو ہے hence the motion is damped اور اسی چیز کا نام ہے damp ہونا مطلب اس کے اندر رکاوٹ آ جانا اس کی motion میں اس کی motion میں رکاوٹ آ رہی ہے this damping progressively reduce progressively مسلسل جو چیز مسلسل ترقی کرتی جائے مطلب کہ یہ جو اس کی motion reduce ہو رہی تو negatively amplitude negatively مسلسل بڑھ رہا ہے کم ہو بڑھنے کا مطلب negatively کم ہو رہا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں بڑھ رہا ہے تو progressively reduces the amplitude of the vibration as shown in the figure یہ تفصیل میں پہلے بزر چکا ہوں اس کی example دیکھیں for example shock absorbers in automobiles ہماری جتنی بھی کاریں ہیں بسیں ہیں تو ان کے اندر shock absorber استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہمیں دھکا نہ لگے تو وہ کہتا ہے کہ shock absorbers in automobiles are one practical application of damned oscillation shock absorber consist of a piston moving through a liquid such as oil تو shock absorber کی مثال یہاں پر بک میں شکل بنی ہوئی ہے یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بٹا یہ نزدیک بلکل میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑے توجہ سے دیکھ لیں آپ لوگ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیا کہ رہے ہے کہ جی shock absorber consist of a piston moving through a liquid اس کے اندر liquid use کرتے ہیں اور وہ oil ہوتا ہے جس کو break fluid بھی کہتے ہیں the upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car car کی body کے ساتھ یہاں پر بک کے اندر یہ فگر واضح ہے when the car travel over a bump on the road جب car road پہ چلتی ہوئی کوئی کھڑا آگیا اور car کی سپیڈ زیادہ ہے تو بندے کو بہت زوردار جھٹکا لگنے لیکن ہمیں وہ جھٹکا کم محسوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ شاک absorber ہوتے ہیں تو یہ یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ when the car travel over a bump on the road the car may vibrate violently کہ شدید طور پر جھٹکا لگ سکتا ہے تو but the shock absorber damp these vibrations وہ ان vibration کو کیا کرتے absorb کر لیتے ہیں تو and convert their energy اور وہ جو energy ہوتی ہے absorb کرتے ہیں is converted into heat energy of the oil اور as a result car کے اندر بیٹے ہوئے ہمیں دھکا وغیرہ محسوس نہیں ہوتا تو برحال یہ ہمارا damped oscillation کا topic یہیں پہ ختم ہوتا ساتھ چھوٹے سڑے دو تین questions ہیں جو short questions کے طور پہ paper میں آجاتے ہیں تو وہ میں یہاں پہ لکھے ہیں میں نے تو what do you know about christian hygiene یہ ایک science دان ہے تو یعنی ہماری book کے اندر جو اس کی achievements ہیں اس کے بارے میں وہ کیا ہیں وہ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے تو christian hygiene he invented first pendulum clock in 1656 that could measure time accurately تو اس میں سمجھانے والی کوئی خاص چیز نہیں ہے آپ کی book کے اندر بیٹا جی یہ دیکھ لیں یہ جو نظر آ رہی ہے یہ pendulum clock ہے اس طرح کا clock جو ہے بارحال وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ pendulum clock یہ christian hygiene نے invent کیا تھا اور 1656 میں یہ جو ہے یہ اکثر mcqs کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اور christian hygiene نے pendulum clock کو discover کیا یا invent کیا بلکہ invent لکھا ہے بنایا تھا پہلی مرتبہ تو یہ اس کا جو ہے وہ فیزکس کے اندر یہ ہمارے syllabus کی حد تک achievement ہے what do you know about galilio یہ بہت بڑا سینجدان تھا لیکن یہاں پر پندولم clock تو اس نے بنایا لیکن اس christian hygiene نے galilio سے یہ بڑا متاثر تھا یاد رکھ لیں galilio بڑا سینجدان تھا تو اس سے متاثر ہو کر اس نے یہ pendulum بنایا تھا یہ pendulum clock ہے اور اس بندے نے pendulum clock نہیں بنایا یہ بات یاد رکھ لیں اس نے صرف pendulum بنایا تھا جیسے ہمارے پاس ابھی تھوڑی زیر پہلے میں نے یہ بات کی تھی دوبارہ دیکھ لیں کہ یعنی اس طرح کا جو pendulum ہے دھاگے کے ساتھ آپ کسی body کو باندھ دیں تو اس کے اوپر اس galilio نے بڑی تحقیق کی تھی صاحب زہر ہے جس کو ہم ٹائم پیریڈ بولتے ہیں تو یہ پہلا سائنس دان تھا جس نے کہا تھا کہ اگر ایک pendulum یہ ہے اور دوسرا دوسرا بھی دیکھ لیں یہ ہے فرض کر لیں بڑا اور ان دونوں کی لنگ اگر سیم ہو جتنی لنگ اس کی لنگ فرض کر لیں دو میٹر ہے اس کی لنگ بھی اگر دو میٹر ہو ہاں البتہ میس اس کا ڈبل کر دیں بشک اس کا میس کم ہے اس کا میس زیاد ہے تو اس کا اگر ٹائم پیریڈ ٹائم ٹو کمپلیٹ ون ویبریشن فرض کر لیں فائیو سیکنڈ ہے تو پھر اس کا بھی فائیو سیکنڈ ہوگا کیوں کہ دونوں کی لنگ سیم ہے اور ٹائم پیریڈ کا فارمول آپ نے دیکھا تھا کہ جی وہ برابر تھا ٹو پائی ایل اوور جی تو ساوز دیر ہے ٹائم پیریڈ ڈپینڈ کر رہا ہے جی کے ہوا ہے تو اس کا میس کچھ اور ہے اور یہاں پر میس ہے نہیں تو میس کے چینج کرنے سے ٹائم پیریڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا لینگ کیونکہ ہم چینج نہیں کر رہے تو یہاں بھی دو ہے تو لینگ کیونکہ سیم ہوگی تو ٹائم پیریڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ بات ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں لیکن یہ بات سب سے پہلے گلیلیوں نے کی تھی بٹا جی یہ تمام بچے یاد رکھ لیں یہ بات پہلی مرتبہ گلیلیوں نے ہمیں بتائی تھی یہ ایک اور پنڈولم ہے کیونکہ ان کے مختلف ہیں لیکن لینگ تو ان کی سیم ہے تو وائبریشن کو سائیکل بھی بولتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ دونوں کوئسٹن سمجھ آگئے اس میں مین بات جو فرق کرنے والی ہے کہ کرسچن ہائیجن نے پنڈولم کلاک انوینٹ کیا تھا اس نے صرف پنڈولم کی وائبریشن کو ڈسکس کیا تھا اس بندے نے پنڈولم کلاک انوینٹ نہیں کیا تھا اس کے بعد یہ چھوٹے سے اور دو تین کوئسٹن ہیں write the formulas of restoring force in supreme mass system and simple پنڈولم یہ الگ سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ یہ بعض وقت mcq کے طور پہ آجاتا ہے ویسے numerical کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں ویسے ان کا تو خیر کوئی خاص numerical نہیں ہے لیکن یہ برحل شارڈ question کے طور پہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے فار supreme mass system restoring force f is equal to minus kx and for ball ball system and for simple پنڈولم restoring force کا formula دونوں کے لئے same ہوگا اور یہ بات یاد رکھ لیں یہ منس کی علامت ہے it shows the direction of the acceleration یا direction of the force towards the mean position یہ بات تمام بچے اس طرح یاد کر لیں تو یہ پر جو ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے بٹا جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر نمبر جو ان کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں تاکہ ان بچوں کا بھی فیدہ ہو سکے فی امان اللہ السلام علیکم